بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مدینہ منورہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اتوار اکتیس مئی آٹھ شوال سے شاہی منظوری پر مسجد نبی نمازوں کیلئے کول دی جائے گی مسجد الحرام و مسجد نبی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ آلہ ڈاکٹر عبدالرحمن السودیس نے بیان میں کہا کہ مسجد نبی اتوار اکتیس مئی سے حفاظتی تدابیر کے ساتھ مرحلہ وار کول دی جائے گی سبق اور الارابیہ نیٹ کے مطابق جنرل پریزیڈنسی کرونا وائرس کو پیلنے سے روکنے اور نمازیوں کو اس سے بچانے کے لیے ٹوز حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں نمازیوں پر پابندی کے وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر کڑے ہو روزانہ کی بنیاد پر مسجد نبی کو مختلف اوقات میں سینٹائزر کیا جا رہا ہے مسجد نبی آنے والے کارگنان اور مختلف اداروں کے حلکاروں کا روزانہ کرونا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے مسجد الحرام و مسجد نبی امور کی جنرل پریزیڈنسی مسجد نبی آنے والوں کے لیے درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے ترمل کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں یہ چوبیس گھنٹے خودکار نظام کے تحت حرارنے والے کا درجہ حرارت چیک کرتے ہیں وزارت سہت کے ماہر حلکار ترمل کیمروں کی نگرانی کر رہے ہیں کیمرے مسجد الحرام کے متعدد دروازوں پر نصب ہیں یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے اتوار 31 مایس سعودی عرب میں جاری کرفیو میں نرمی کے اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تمام مساجد جمعہ اور فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کول دی جائے گی تاہم مکہ مکرمہ کی مساجد اس سے مستثنہ ہوگی